اولاد اور ان کی تربیت و اصلاح بیٹی اپنے نونحالوں کی دل میں شروع ہی سے قرآن کریم کی عظمت و محبت پیدا کرو موثر اور شفقت و پیار بھری آواز میں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیات انہیں سناؤ بچوں کے سامنے جب قرآن ہاتھ میں اٹھاؤ تو سکون سے اٹھاؤ پوری تبجہ اسی کی طرف ہو پھر عظمت و احترام سے اسے کھولو اور آرام سے اس کے صفحات پلٹو ایسا کرنے سے نوع عمری سے ہی بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت و محبت پیدا ہوگی اور اس کے بارے میں وہ بے باق اور لاعبالی نہیں بنے گا جیسا کہ وہ بچے ہو جاتے ہیں جنہیں کسی تربیت اور نگرانی کے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بیٹی بچے کو نماز سکھاتے ہوئے یہ بتاؤ کہ وہ نماز میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اسے پالتا ہے اور جس نے اسے اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسے یہ بھی سمجھاؤ کہ وہ دنیا میں اپنے رب کی عبادت و بندگی کے لیے ہی پیدا ہوا ہے لہذا اس کی عبادت و بندگی کو بجالانا ضروری ہے تاکہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو اور اسے یہ بھی بتاؤ کہ نماز میں نماز کے عمال کے علامہ فضول کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ بچے کو پتا چلے کہ نماز کے اندر کی حالت اور نماز کے باہر کی حالت میں کیا فرق ہے بچے عموماً نماز میں ضرورت سے زیادہ حرکت کرتے ہیں یہ ایک عام صورتحال ہے جو تقریباً ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے بچے کو یہ بھی بتاؤ کہ اگر وہ نماز میں زیادہ حرکت کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اسے جماز سے نماز ادا کرنے کے لیے احتمام سے مسجد بھیجا کرو اس کے لیے اچھی صحبت کی فکر کرو اسے حفظ قرآن کے حلقوں میں شریک کرو اور بتاؤ کہ اسے اپنے استاذ کے سامنے اسی طرح باعدب رہنا چاہیے جیسے وہ اپنے والد کے سامنے رہتا ہے اور شٹی ہونے پر بلا تاخیر فوراں گھر آنا ہے بیٹی اپنے بچوں کے دل میں جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت پیدا کرو آپ کے پاک فرمان اور پیاری سنتوں کی پیروی کا جذبہ بیدار کرو انہیں بتاؤ کہ آپ کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے آپ سے بڑا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا آپ خاتم الانبیاء ہیں نبوت و رسالت کے سلچلے کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات عالی پر مکمل کر دیا ہے آپ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ کے طریقے کی خلاف و رضی بہت بڑا گناہ ہے کوئی بدقسمت ہی اس کی جسارت کر سکتا ہے تم بچوں کے سامنے آپ کی پاکیزہ سیرت کے واقعات پڑھو اسی طرح سیرت سے منتخب کر کے بچوں کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عادت شریفہ کے واقعات پر مشتمل جو چھوڑے چھوڑے کتابچیں مرتب کیے گئے ہیں انہیں بھی پڑھ کر سنایا کرو تاکہ بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے جذبات پروان چلیں اور خوشی خوشی و آپ کی سنتوں کو گلے لگائیں اور اپنی زندگی میں رچائیں بسائیں بیٹی بچوں کے دل و دماغ میں شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی محبت کے بیج بھو اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور ان کے دفاع کا جذبہ پیدا کرو اس سلسلے میں ان کی بہترین تربیت کرو آج جو مسلم ممالک میں آپ کو مغرب کا لبادہ اڑے ہوئے بڑی تعداد میں ایسے افراد دیکھنے کو ملتے ہیں جو مغرب کی زبان بولتے ہیں اور انہی کے کلچر اور نظریات کے عالم بردار ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دینی تربیت کے بغیر ہی پلے بڑھے نہ ان کو اسلامی آداب سکھائے گئے نہ ان کا مزاج دینی بنایا گیا پھر انہی میں سے بعض دشمنوں کے ملکوں میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے گئے اور جب ان کے گھاڑ کا پانی پی کر لوٹے تو ملک و ملت کی خدمت اور دفاع کیا کرتے الٹے ان کی دشمن ہی بن گئے بیٹی بچوں میں دین کیلئے سرفروشی قربانی اور جان و مال سب کچھ لٹا دینے کا ولولہ اور جذبہ پیدا کرو تاکہ یہ بچے آگے چل کر اسلام کے وفادار غازی اور جابہ سپاہی بنیں ان میں خود اعتمادی کا جوہر پیدا کرو تاکہ وہ اپنے دست و بازو کے بلبوتے خود کو عظیم انسان بنائیں اور انہیں مفید کاموں میں مشغول رکھو تاکہ وہ محنتی اور جفاکش بنیں سستی کاہلی بیکاری زیادہ کھانے اور زیادہ سونے کی نفرت ان کے دل میں بٹھاؤ تاکہ یہ آگے چل کر دوسروں پر بار نہ ہو جائیں بیٹی بچوں میں دین کی خاطر قربانی کا ولولہ پیدا کرنے کے لئے انہیں ان شہدائی اسلام کے قسط سے پڑھ کر سناؤ جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی اور اسلام مسلمانوں کی حفاظت کے لئے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اسلام کے ان جانساروں کے واقعات سناتے ہوئے تمہاری آواز بھر آئے ان کا مبارک تذکرہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں جب ماں بچوں کی ایسی تربیت کریں گی تو پھر انہیں میں سے ایسے باحوصلہ باہمت اور اصحاب عظیمت افراد اتھیں گے جو قوم و ملت کی قیادت کا فریضہ انجام دیں گے دین سے محبت کریں گے اور اس پر اپنا جی جان اور سب کچھ لٹانے سے دریغ نہیں کریں گے بیٹی بچے جتنا قصے اور کہانی اور واقعات سے متاثر ہوتے ہیں کسی اور چیز سے اتنا متاثر نہیں ہوتے قصے بچوں کو اگر بار بار سنائے جائیں اور ایک طرح کی باتیں وقفے وقفے سے ان کے کانوں میں پڑھتی رہیں تو پھر ان کا مضمون ان بچوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح کے جذبات کے ساتھ ان بچوں کی جوانی پروان چڑھتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں سنے ہوئے قصےوں کی تاثیر ساری عمر باقی رہتی ہے بچوں پر اثر انداز ہونے کا یہ بہترین گر ہے لہذا اچھے مقصد سے لکھے جانے والے ایسے قصے بچوں کو سناو جن سے بچوں میں اچھی عادات شریفانہ اخلاق اور ایمانی صفات پیدا ہو اور یہ بچے آگے چل کر اچھے پاکیزہ اور بابرکت مسلمان بنیں جن سے ان کے گھر ہی کو نہیں بلکہ پوری مسلم سوسائیٹی کو فائدہ پہنچے بیٹی اپنے چھوٹے بچوں اور بھائیوں کے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ وہ کھانے پینے اور کھیل کوت کے واسطے نہیں پیدا کیے گئے کبھی ان کی ہاتھ میں قرآن دے دو اور کہو کہ فراہ صورت کو اچھی آواز میں ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھو اور کبھی انہیں موثل اسلامی طرانوں کی آڈیوز سناو جو ان میں جوش اور جدوی کی روح پھونک دیں اور کبھی پڑھنے کے لئے چھوٹے چھوٹے ایسے کتاب چھے دے دو جن میں نیکوں کے واقعات اور بزرگوں کی باتیں ہو ان چیزوں کو پڑھنے میں انہیں مزہ آئے گا اور ان میں نشاط پیدا ہوگا یہ بچے ابھی پڑھنے اور کرنے کی عمر میں ہیں لہذا انہیں یوں ہی بیکار نہ چھوڑ دو کہ ان کے اوقعات فضول مشغلوں میں دائے ہو کر رہ جائیں بیٹی تمہاری صحیح لیے اگر اپنے بچوں کو حسن و جمال ان کی صحت و تندرستی ان کے پہناوے اور لباس ان کے کھانے پینے اور کھیل اکود پر فخر کرتی ہیں تو تمہیں بھی یہ فخر ہونا چاہیے کہ تمہارے بچے اللہ کا پاک کلام حفظ کر رہے ہیں اسلامی عداب شریفان عطوار اور بہترین وعالی کردار سیکھ رہے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث حکمت و نصیحت کی باتیں اور بہترین اسلامی طرانے اور نظم یاد ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن سے ان کے علم و عدم میں اضافہ ہوگا اور ان کے اخلاق و عطوار اور صیرت و کردار میں حسن اور نکھار پیدا ہوگا بیٹی تمہارے بچے تمہارے اور تمہارے شوہر کی گردن میں ایک اہم امانت ہیں تم بچوں کو فرما برداری اور شفقت و محبت کی تعلیم دو رہا بچوں میں مردانگی کے جوہر پیدا کرنا ان میں حمد بہادری اور جفا کشی کے جذبات بننا تو یہ تمہارے شوہر کی ذمہ داری ہے یہ کام تم ان کے لئے چھوڑ دو دونوں ہی کی توجہ سے بچے کی تربیت مکمل ہوگی لہذا ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کر بچے کی تربیت میں حصہ لے بقیہ نتیجہ اللہ کے سپرد ہے کامیابی تو بس اسی کی توفیق سے ہوتی ہے بیٹی اگر کبھی تمہیں کسی ایسے ملک یا شہر میں رہنا پڑ جائے جہاں اسلامی تربیت پر بلکل توجہ نہ دی جاتی ہو بلکہ وہاں اسکونوں کا معاول اسلام مخالف ہو تو پھر ایسی صورت میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی تم ان پر کڑی نظر رکھنا اور غیر اسلامی نعرے کفریہ ترانے اور غیر اسلامی طور طریق جو اسکونوں میں بچوں سے کہلوائے یا کروائے جاتے ہیں اگر بچوں کو ان کا خوگر ہوتے ہوئے دیکھو تو فورا ان کو متنبہ کرو اور یہ بتاؤ کہ یہ باتیں مسلمانوں کے کرنے یا کہنے کی نہیں ہیں اور بچے کے والد کے ساتھ ساتھ تم بھی صحیح اسلامی عقیدے اور طرز زندگی کو اپناو تاکہ یہ بچے گھر میں ایمان اور اسلام کی زندگی سیکھیں اور ضائع ہونے سے بچ جائیں بیٹی یہ بھی خیال لکھو کہ تم گھر میں بچوں کو جو سکھاتی ہو اس میں اور ان کی باہر کی زندگی میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرو چنانچہ تم اس کے لئے بچوں کو لے کر پاس پڑوس کے ایسی فیملیوں کی ہاں آیا جایا کرو جو دیندار اور پابند شریعت ہوں تاکہ بچوں میں احساس پیدا نہ ہو کہ وہ تمہارے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے ماحول میں اجنبی بن کر رہے گئے ہیں بیٹی بچے اگر گھر دیر سے پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے کبھی تاخیر کی کوئی معقول وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے بچے اگر بار بار ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گل بڑ کر رہا ہے لہذا محتاط اور چوکنی رہو بچوں سے سوال جواب کرو انہیں ڈراؤ دھمکاؤ اور بچوں کے باپ کو باخبر کرو بیٹی بچہ اگر باہر سے گالی گلوش کی نئے الفاظ سیکھ کراتا ہے جو گھر میں نہیں بولے جاتے تو سمجھ لو کہ بچے نے باہر کسی بےہودہ لڑکے کا ساتھ پکڑ لیا ہے اور اگر باہر سے اچھی باتیں سیکھ کراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اچھے کا ساتھ پکڑا ہے لہذا بچے کی ساتھیوں پر نظر رکھو برے ساتھیوں سے اسے دور رکھو اور اچھے ساتھیوں کا ساتھ پکڑے تو اس کی حوصلہ افضائی کرو بیٹی بات بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کچھ ایسے لاوہ بالی ہوتے ہیں یہ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں انجام کیا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور بات چھپکے چھپکے کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں لہذا بچوں کی سرگرمیوں اور ان کی نئی نئی حرکتوں پر نظر رکھنی چاہیے کبھی بچے کا رہن سہن اس کے دیکھنے کا انداز اور اس کے چھہرے کا رنگ اور روب بدلہ بدلہ ہوتا ہے اس پر نظر ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ہو جسے وہ تم سے نہ کہہ پا رہا ہو یا اسے کوئی پریشانی ہو جس کا وہ ادھار نہ کر پا رہا ہو اور اس پریشانی میں اس کے لئے کوئی نقصان یا خطرہ ہو لہذا ان باتوں کے جاننے کی کوشش کرو تاکہ موقع کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے بچے کو نقصان سے بچانے کی فکر کر سکو بیٹی جو کام خود کر سکتی ہو خود کرو خادماؤں کا سہارا نہ لو خادماؤں کی وجہ سے گھر کے ماحول پر برا اثر پڑتا ہے بچیاں کاہل ہو جاتی ہیں گھر کے کام بچیوں میں تقسیم کر دیا کرو ہر ایک کو کام میں لگاؤ تاکہ چھوٹی عمر سے ہی ان میں دمیداری کا احساس پیدا ہو ان کو بتاؤ سکھاؤ اور پوچھا بھی کرو ان بچیوں کو آگے چل کر بڑی اہم دمیداریاں اٹھانی ہیں بیٹی اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کی جاہلانہ حرکت یا اس کے نامناسب روئیے کی وجہ سے بلکل اپنے سے جدہ نہ کر دو تم کو خبر نہیں کہ ان میں کون آگے چل کر کتنا نیک اور کتنی خیر و برکت والا ہوگا اور کون تمہارا اور تمہارے پورے گھر کا دوسروں کی بنسبت زیادہ خیال کرے گا تم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ عمر کے آخری حصے میں تم کو کس کے پاس رہنا ہوگا اور کون تم پر اپنی جان اور اپنا مال نسار کرنا اپنی سعادت سمجھے گا بیٹی کم عمری میں بچوں کا خیال کرو گی تو یہ بچے ضعیفی کے زمانے میں تمہارا خیال رکھیں گے اور صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ اپنے والد اپنے تمام اہل خانہ اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی سوسائیٹی اور اپنے وطن کا خیال رکھیں گے لہذا بچوں کی حکیمانہ اسلامی تربیت میں ذرہ بھی کوتاہی نہ کرو پہچانو کہ سوسائیٹی میں تمہارا مقام و مرتبہ کیسا ہے سوسائیٹی میں بچوں کی تربیت اور اچھے انسان تیار کرنے کے حوالے سے تمہاری پوزیشن اور تمہارا مقام مردوں سے بھی اہم ہے بیٹی آج بچوں کے پیچھے تھک لو اور پریشانیاں گوارہ کر لو تاکہ کل ان کے ساتھ مل کر راحت و آرام سے رہو اور چین کی بنسی بجاؤ جو ماباب بچوں کی تعلیم و تربیت کی پرواہ نہیں کرتے ان کو ایک اچھا اور شریف انسان بنانے کے لیے مشقتوں کو گوارہ نہیں کرتے اور انہیں زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں زمانہ انہیں جدر چاہے لے جائے جس رخ پر چاہے ڈال دے تو عموماً یہ ماباب آگے چل کر خون کی آنسو روتے ہیں اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہونے کے بجائے وہ بالے جان بن جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی خوشی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین